اسلام علیکم دوستوں میری آج کی ویڈیو کچھ ایف ایکیوز کے بارے میں ہے کہ جو بار بار مجھ سے کوششن پوچھے جا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا کے اس کو پوشٹ کر دی جائے تاکہ جو لوگ مجھ سے کوششن پوچھ رہے ہیں ان کو خود ہی اس کا آنسر مل جائے تو تقریباً چھ سات کوششن ہیں وہ ون بائی ون میں اس کا آنسر کرتا ہوں جو بہت زیادہ فریقونٹ ہے وہ ہے ایج لیمٹ اور سٹڈی گیپ سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی کہ ہماری ایج زیادہ ہو گئی ہے ہم میریڈ ہیں بچوں والے ہیں اور کیا ایج کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے مطلب اپر ایج لیمٹ کی بات کر رہا ہوں میں اور دوسرا جو سٹڈی گیپ ہے بسیکلی بہت سارے کنٹریز میں ہے اور بہت سارے کنٹریز میں نہیں ہے سپیشلی اگر آپ نورتھ امریکہ کی بات کریں کینیڈا یو ایس کی تو وہاں پہ ایج لیمٹ نہیں ہے پڑھائی کے لیے آپ کسی بھی ایج میں جا کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اگر آپ کوالیفائی کر رہے ہیں تو آپ اس کو ایجوکیشن کو جاری رکھ سکتے ہیں اور اس میں اپر ایج لیمٹ نہیں ہے بڑی سے بڑا بندہ بھی جا سکتا ہے اور جو سٹڈی گیپ ہے وہ بھی میٹر نہیں کرتا مثلا آپ نے اگر دس سال پہلے اپنا بیچرز کیا تھا اور ابھی آپ ماسٹرز کرنا چاہ رہے ہیں تو اور ماسٹرز کا آگے پی ایج ڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ تو کئی دفعہ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد پی ایج ڈی کنٹینیو کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی چیز شامل ہے اچھا جو دوسرے کنٹریز ہیں سپیشلی جو آپ چائنہ کو لے لیں اسی طرح کچھ کنٹریز ہیں ویسٹرن کنٹریز کو لے لیں وہاں پہ یہ ایج لیمٹ ہے اپر ایج لیمٹ ہے ایون ملیشیا میں ہے کوریا جپان یعنی کہ فاریس کے کنٹریز میں ہے اپر ایج لیمٹ لیکن جو یورپین کنٹریز ہیں ان ساروں میں کوئی پرابلم نہیں ہے مثلا کہ کسی کسی کنٹری میں یہ اپر ایج لیمٹ ہے مثلا یوکے کو کوئی ایشو نہیں ہوتا تو سپیسپیکلی میں کینیڈا کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کینیڈا میں اپر ایج لیمٹ بالکل نہیں ہے آپ بے شک شادی شدہ ہیں آپ بے شک سٹڈی گیپ آپ کا بہت زیادہ ہے اس کے باوجود آپ اپنی ایجوکیشن کنٹریو کر سکتے ہیں تو اپر ایج لیمٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے جو دوسرا قویشن ہے وہ ہے اب یہ بڑا کامن قویشن جو مجھے آج کل بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنا جو خواتین ہیں وہ پوچھتے ہیں اپنے ہزبینڈ اور بچوں کو لے جا سکتے ہیں اس طرح مرد حضرات پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اپنی وائف کو اور بچوں کو لے جا سکتے ہیں اگر تو آپ کے بچے چھوٹے ہیں ڈیپینڈنٹ ہیں پھر تو آپ بیو بچوں سمیت آپ اپلائی کر سکتے ہیں پروائیڈ کے آپ کے باس سٹیٹمنٹ اچھی ہے بڑی سٹیٹمنٹ ہیوی سٹیٹمنٹ آپ لگا کے اور یہ آپ شو کریں کہ جی مجھے جو ہے نا میں اتنے میرے پر انف فنڈز ہیں کہ میں اپنی فیملی کو وہاں پہ سسٹین کر سکوں تو آپ لے جا سکتے ہیں اچھا دوسرا جو اسی کے ساتھ جڑا وہ دوسرا قویشن آتا ہے کہ کیا وہاں پہ جو سپاؤس ہے وہ جاب کر سکتے ہیں تو اس کا انصر یہ ہے کہ جو سپاؤس جاتا ہے وہ میہ ہے یا بیوی ہے تو ایک کوئی جو ان دونوں میں سے میہ بیوی میں سے سٹیٹی ہے اور دوسرا جو ہے وہ سپاؤس ویزا پہ جاتا ہے تو سپاؤس ویزا کو کنیڈین جو امیگریشن والے ہیں وہ اس کو اوپن ورک پرمٹ دے دیتے ہیں اور وہ اس پہ جاب کر سکتا ہے اب اس جاب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کنیڈین ایکسپیرینس بہت سارے صوبوں میں یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک سال کا ایکسپیرینس مل جائے کنیڈین ایکسپیرینس تو آپ الیجبل ہو جاتے ہیں ان کے امیگریشن کے لیے پی آر کے لیے پرمٹ ریزیڈنسی کے لیے تو یہ بڑا ایک آئیڈیل سی سی سیچویشن بن جاتی ہے کہ کیونکہ جو سٹیڈی کر رہا ہوتا ہے بندہ وہ سٹیڈی کمپلیٹ کرنے سے پہلے پی آر اپلائی نہیں کر سکتا لیکن اس کا جو سپاوس ہوتا ہے وہ چونکہ سٹیڈی نہیں کر رہا ہوتا وہ اپن ورک پرمٹ پہ ہے اور وہ ایک سال کا کام بھی وہاں پہ کر چکا ہوتا ہے جاب ایکسپیرینس ہوتا ہے تو وہ پوری فیملی کے لیے پی آر لے سکتا ہے تو یہ بڑی آئیڈیل سیچویشن ہوتی ہے اور بڑے اچھے لوگ پیسے کمارے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی میسیس کو ایڈمیشن دلا دیتے ہیں اور خود کام کرتے ہیں اور پیسے بھی کماتے ہیں اور فوراں ہی ان کی پی آر بھی ہو جاتی ہے تو یہ اس چیز کا ہے اچھا جو اسی سے ملتا جلتا ایک اور پویشن تھا کہ پی آر فیملی کو پی آر اس سلسل میں اگر لینی پڑے تو وہ کیسے لے تو اس میں یہ سب سے آئیڈیل سیچویشن ہوتی ہے کہ آپ سپاوس کو لے جائیں اور یہ اس طریقے سے کام کرا کے جاب ایکسپیرینس لے کے تو آپ پی آر لے لیں لیکن اگر دوسرا آپ اوپن یہاں سے ہی جاتے ہیں اور یہاں سے اپلائی کرتے ہیں پی آر کے لیے تو وہ تھوڑا سا آپ کو کمپلیکیٹڈ ہے جو کنیڈین ایمیگریشن ہے اس کے دو سٹریمز ہیں ایک ایکسپریس انٹری ہے فیڈرل ایکسپریس انٹری ہے سکیلڈ ورکر پروگرم ہے اور دوسرا پروینشل نومینی پروگرم ہے جو ہر پروینس کا تقریباً اپنا اپنا پروگرم ہے اور اس میں ملتے چلتے بھی ہیں لیکن میجورٹی اپنے اپنے پروینس کو لے کے انہوں نے کچھ شرائط رکھی ہوئی ہے تو وہ نسبتہ آسان ہے جو فیڈرل میں تھوڑا سا کمپلیکیٹیشن ہائی ہے جو جو صوبوں میں جو پروینشل نومینی پروگرم ہے وہ قدرے آسان ہے تو آپ اس کو دیکھیں تو کافیات تک آپ اپنا جو پوائنٹ سسٹم ہے آپ آن لائن پوائنٹ سسٹم دیکھیں تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے اب اس میں جو ایک اور کوئیسٹن جو کامن آتا ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد جو ہے وہ بچوں کو کچھ والدین بھیجنا چاہ رہے ہیں اور بہت سار بچے خود سے بھی اس میں کیوری کر رہے ہیں جی کہ ہم نے ایف ای ایف ای سی کر لی ہے تو ہم جو ہے نا بی ایس باہر سے کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اس کے خلاف ہوں میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اس کی دو بڑی ریزن جو پہلی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ بچہ میچور نہیں ہوتا انٹرمیڈیٹ کے ٹائم انٹرمیڈیٹ کر کے بچہ اتنا انف اس کے پاس نالج نہیں ہوتا کہ وہ اکیلے سے اپنے سارے مسئلے مسائل حل کر سکے ہاں اس کے پیرنٹ ساتھ ہوں یا کوئی اور ریلیٹیف ہے یا کوئی بڑا بھائی ہے بہن ہے وہ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں ان کے پاس جا رہا ہے باہر تو بھیج دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر وہ اکیلہ جا رہا ہے جہاں پہ اس کو اکیلے سارا کچھ منیج کرنا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا پری میچور ہو جائے گا جو دوسری اس میں بڑی ریزن وہ یہ ہے کہ جو بیچلرز ہے یہ بہت مہنگا ہے باہر پاکستان کی نسبت تو پاکستان میں بیچلرز نسبتاً آسان ہے لیکن اس میں بھی اگزمشن آ جاتی کچھ کنٹریز ہیں جیسے ترکی ہے ترکی میں جو گورنمنٹ کی انیورسٹریز ہیں بہت سستی ہیں اسی طرح جو سنٹرل ایشن سٹیٹس ہیں وہاں پہ جو ہے وہ بہت سستی ہیں تو وہاں پہ اگر آپ نے بھیجنا ہے ترکی سپیسپیکلی اگر آپ نے بھیجنا ہی ہے تو پھر ترکی بھیجیں اور ترکی میں یہ ہے کہ ایک تو اسلامی کنٹری ہے آپ کے کلچر اور ریلیجن جو ہے وہ کافی ملتا جلتا ہے ان کا بھی سیکٹ جو بریلوی زیادہ تر ہیں جو بندی بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ ریلیجن اور کلچر کو ملا کے اگر آپ دیکھیں تو ایک اسلامی کنٹری آئیڈیل سیچویشن ترکی میں بنتی ہے ترکی آپ بھیج سکتے ہیں اگر گورنمنٹ کی کسی یونیورسٹی یا کالج میں ایڈمیشن میں جائے ان کی فیس کم ہے تو اگر آپ نے بھیج نہیں ہے لیکن میں اس کے اگنسٹ ہوں مطلب اگنسٹ کیوں ہوں وہ میں نے آپ کو ریزن بتا دی دو ریزن ایک پریمیچور والی اور دوسرا کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے اچھا اس کے علاوہ اوورال بہت سارے مجھے کوئسٹنز آتے رہتے ہیں جن میں سپیسیفک فیلڈ سے ریلیٹر وہ مجھ سے کوئسٹن کرتے ہیں جی کہ ہمیں یہ انوارمنٹ سے ریلیٹر کر دیں ہمیں میڈیکل سے کر دیں انجنئنگ سے کر دیں اس میں کر دیں اس میں کر دیں اب میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سوشل سائنسز کا ہے وہاں پہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خود سے بھی تھوڑی سی محنت کریں مطلب آپ اس کی گوگل میں کتنی دیر لگتی ہے آپ کو لسٹ آف یونیورسٹیز نکال دے گا اور گوگل آپ کو لنک بھی دے جاتا ہے آپ اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ جو آپ پہلے کنٹری چوز کریں پھر اگر کوئی سٹی یا پرویسٹ چوز کرنا اس کنٹری میں وہ چوز کریں اور اس کے اندر یونیورسٹیز دیکھیں یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل رینکنگ کی یونیورسٹیز نکالیں آپ کا اگر جی پی اے بہت ہائی ہے اور آپ نے ہائی اینڈ پہ جانا ہے تو انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے لسٹ نکالیں اس لسٹ میں جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں آپ اچھی یونیورسٹی ڈھونڈ سکتے ہیں اپنے لیے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا میرا حیلہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے بھی تو میرا حیلہ اتنا ہی کافی ہے آج یہ پانچے کوئیسٹن تھے جن پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے پھر نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ